رحمہ رہو و نسلیلہ رسول حل کریم امم آباد ایک ذاتی نے خواب میں اپنی داڑھی دیکھی اور لمبی داڑھی دیکھی خواب میں اپنی داڑھی لمبی دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کو خوش شہادیتا فرمائیں گے اور کوئی بھی کام کر رہے تو اس میں لگ ترقیتا فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کے دونوں جہانوں کے ترقیتا فرمائیں ہر خیر عطا فرمائیں ہر بھلی عطا فرمائیں ہر اچھے عطا فرمائیں اللہ بھی ایک انسان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سو فی صد فرمائمداری کی تفریق عطا فرمائیں نافرمانی سے محفوظ ہوئے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ گوشت کاری یعنی سالان بناؤں بڑا پیارا سہل ہے لیکن مرغابی کا گوشت اس کی تعبیر کیا ہے گوشت مرغابی کا اور اچھا بھنا ہوا اور ٹائپ کا کھانا اس بات کے رحمت ہے اللہ غائب سے کوئی نعمت عطا فرمائیں گے غائب سے رزق عطا فرمائیں گے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو حلال رزق عطا فرمائے وافر مقدار میں عطا فرمائے بغیر مشکت عطا فرمائے اور چاہت و تمنا سے بہت زیادہ عطا فرمائے اور برکورتو والا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو خوش رکھے اللہ اپنے حبیب کے فنمہ مداری کی توفیق عطا فرمائے ایک ساتھی خواب میں خون پیا ہے اس کی تعبیر گیا ہوگی تو خون پینا اس کی دو چیزیں ہیں یا تو خون پینا کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو گناہوں سے بچائیں گے تقویتا فرمائیں گے عامال کی توفیق عطا فرمائیں ودہ منی سے محفوظ فرمائیں گے اور یا حرام مال اس کی حصے میں آ سکتا ہے وہ رشوت سے بھی ہو سکتے ہیں یا چوریڈا کا یا چوریڈا کا سمان خریدنا وغیرہ کوئی بھی یا مال ناب طول میں کمی یا کوئی فراد دھوکہ چیٹنگ کر کے وغیرہ وغیرہ حرام مال اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائے حلال عطا فرمائے اللہ تعالی برکت والا رزق عطا فرمائے قبولیت عطا فرمائے برکت عطا فرمائے اللہ خوش شک ہے قبولیت عطا فرمائے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہہ رہی کہ زخمی ہے وہ زخمی کو فرسٹریٹ کے طور پر اس کی یعنی دمارداری عیادت کر رہی ہوں فرسٹریٹ کے طور پر دمارداری عیادت کرنا ان کو پٹی وٹی یا مرہم یا کچھ بھی کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی بہتری کے لئے اللہ ان کو استعمال فرمائے گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی پٹی کی مرہم کیا جن کے ساتھ فرسٹریٹ کے طور پر کام کیا یعنی رہم کیا ان کے ساتھ یہ تعامل کریں گے یعنی ان کو فیدہ پہنچے گئے ان سے یا ان کی فیملی سے یا ان کے خاندان سے یا ان کے کاروار سے یا ان کے دکان سے وغیر وغیر اللہ ہم سب کو نبی اکرمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمہ مداری کے توفیق اطافر میں نافرمانی سے محفوظ فرمائیں آئیے تیہ کرنی گی کہ ہم معاشق و بہتر بنیں معاشق و خیر و برکت والا بنائیں کیسے ہوگا ہم سو فیصل صاحب اعمال بن جائیں وہ بد کے داری سے توبہ کریں نیکی کریں اور گناہوں سے توبہ کریں دوسروں سے اچھا سلوک کریں اور دوسروں سے کوئی توقع نہ رکھیں اللہ کے علاوہ اللہ سے توقع رکھیں اور نبی اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی عمل کریں یا دوسروں کو بھی کریں